اس ویڈیو میں میں آپ کو لاہور پاکستان کے ایک صوفی بزرگ حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بتاؤں گا حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام حضرت عبدالواحد تھا جو کہ کشمیر کے رہنے والے تھے مگر بعد میں وہ کسی وجہ سے نکل مکانی کر کے سیالکوٹ شہر میں آباد ہو گئے حضرت عبدالواحد کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حضرت شاہ جمال اور دوسرے کا نام حضرت شاہ کمال تھا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت بابا شاہ جمال حضرت پیر کیکرہ بیگ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سلسلہ سوہر وردیہ میں بیعت کی اور سلوک و طریقت کے تمام مراحل ان کی زیر نگرانی تیہ کیے بعد ازاں آپ اپنے پیرو مرشید کے کہنے پر لاہور تشریف لے آئے اور جس جگہ آپ کی درگاہ ہے یہیں آپ نے رہائش اختیار کی تھی یہ جنگہ ایف سی کالج لاہور کے پاس شاہ جمال کالونی کے اندر واقع ہے آپ نے اکبر بادشاہ کا دور بھی دیکھا تھا اکبر بادشاہ جب بے دین ہو گیا تو آپ نے کھل کر اس کی پالیسیوں کی مخالفت کی اور کلمہ حق کہنے سے کبھی بھی نہ گھبرائے روایت ہے کہ ایک ہندو شخص آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا اور اکثر اوقات آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا وہ شخص بے اولاد تھا اس نے ایک دن حضرت بابا شاہ جمال سے اپنی اس محرومی کے بارے میں بات کی حضرت بابا شاہ جمال نے اس کو دو خربوزے دیئے اور کہا کہ یہ خربوزے تم دونوں میاں بیوی کھالو اللہ نے چاہا تو تمہارے گھر دو بیٹے پیدا ہوں گے چنانچہ اس ہندو شخص نے ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ نے کہا تھا اللہ کے کرم سے ہندو کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے اس ہندو شخص نے پھر اپنا ایک بیٹا حضرت بابا شاہ جمال کو دے دیا آپ نے پھر اس بچے کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی اور اس کا نام شیخ فقر الدین رکھا آپ نے اس کی شادی بھی کی تھی حضرت شیخ فقر الدین نے بلکل اپنے سگے باپ کی طرح حضرت بابا شاہ جمال کی خدمت کی مطلوم despair مطلوم Yup مztمum مطلوم مطلوم مقصی م rencontเคرار موسیقی